نے آقا کیا غیر منتخب افراد کو میئر اور چیئرمن منتخب کرانے کا قانون بلدیاتی قانون میں ترمیم کے خلاف جماعت اسلامی کی درخواست کی سماس سندھ ہائی کورٹ سندھ ہائی کورٹ نے فوری سماس کی درخواست منظور کر لی الیکشن کمیشن اور ایڈوکیٹ جنرل کو تیرہ جون کے لیے نوٹس جاری کر دیا گیا کیس فوری سماس کی نویت کا ہے سمجھ میں آتا ہے عدالت کی جانب سے یہ ریمارکز دیئے گئے تفصیلات جان لیتے ہیں مولینس قرمائندے عبدالحسیب سے حسیب بتائیے مزید کیا کہا گیا عدالت کی جانب سے آج مکل سندھ ہائی کورٹ میں گوشتہ روز جماعت اسلامی کی جانب سے ترخواست دیر کی گئی تھی جس میں غیر منتخب افراد کو میئر یا چیئرمن منتخب کرنے کی کانون سانٹی کو چیلنج کیا گیا تھا آج سماس کے بعد عدالت میں فوری سماس کی مزور کر لی عدالت میں جو ہے وہ یہ ریمارکز پاس کیے کہ آپ پاکیز فوری سماس کا ہے اور اس کی فوری سماس کی نویت جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے عدالت میں جو جترے بھی فرقیں تھے جس میں الیکشن کمیشن اور ایڈوکیٹ جنرل سندھ تھے ان کو تیرہ جون کے لیے نوکے سے جاری کیے ہیں اور تیرہ جون تک ان تمام افراد سے جواب کالک کیا ہے جواسلامی کے جانب سے یہ موقع بختیار کیا گیا تھا کہ بلدیاتی الیکشن جو ہیں وہ بلدیاتی ایک دوزار سیرہ کے تحت مکمل ہوئے تھے اور اسی احسانوں کے تحت منتخب چیئرمن اور آہ جو دیگر آہ جو امیدوار سے انہوں نے حل پھٹایا تھا ترمین ایک کے بعد آہ غیر منتخب افراد کو چیئرمن یا میئر بنانے کی ملتوری دی گئی ادار اسیسٹرہ کی گئی کہ آہ چند رسمی کی قانون سازی کی جو ترمین کی گئی ہے اس کو جو ہے وہ کل ادم قرار دیا جائے بہت شکریہ عبدالعصیب ان تفصیلات کے لئے ہیں